اسلام علیکم ڈی ایسٹرینڈ آج ہم اپنی بک کا فرص سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے رب کا حکم مانے حمد حمد اس ندم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے حمد کیسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے بارے میں بتایا جائے اسے حمد کہتے ہیں پیدا کیا ہے اس نے خالق ہے وہ ہمارا ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارا خالق کون ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ بات تو سب اسنون کو پتا ہے خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے بنانے والا کھانا دیا ہے اس نے واضق ہے وہ ہمارا ہمیں کھانا کس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رازق کا مطلب یہ ہوتا ہے رزق دینے والا رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا ہمیں رزق کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق ضرور دیتا ہے پھل پھول بیل بوٹے اس کی زمین پہ پھوٹے بہت سے ہمارے پاس پھل ہیں پھول ہیں پھلوں میں ہمارے پاس سب سے پسند دیدہ بہت سے بچوں کا آپ لوگوں کا بھی ہوگا عام ہوگا سیب ہوگا کیلے ہوں گے بہت سے بچوں کے فیورٹ تو یہ جو سب پھل ہیں یہ کس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھول گلاب کے پھول ہیں چمیلی کا پھول ہیں مکھی کا پھول ہیں اور بہت سے اتنے دادہ پھول ہیں شاید جس کا ہمیں بھی معلوم نہ ہوں اتنے سارے دنیا میں پھولیں تو وہ کس کی زمیں بھی پھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمیں پہ ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے روٹے اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتیں ہیں نعمتوں کا ذکر ہائیں تو ہم پھلوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم روز پھل کھاتے ہیں مزے مزے سے کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اب ہم اپنے لیکش پیچ پہ جاتے ہیں اس نے جہاں بنایا مالک ہے وہ جہاں کا یہ جہاں کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا مالک کون ہے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ بات تو سب بچوں کا معلوم ہے مالک ہے اس زمین کا مالک ہے آسمان کا ہماری زمین کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے ہماری آسمان کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے اب یہاں پہ شاعر ہم سے مخاطب تھے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں جی چاہیے کہ ہم اس رب کا حکم مانے جو بھی اللہ تعالی نے ہمیں حکم اللہ تعالی نے جو ہمارے لئے ہیں جو اللہ تعالی کی خاص طور پر حکم وہ ہمیں ماننا چاہیے ان پہ عمل کرنے کی کوشی ضرور کرنی چاہیے اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے اس کے سوا مطلب اللہ تعالی کی سوا حاکم نہ کسی کو جانے حاکم کسے کہتے ہیں آقا کو مالک کو ہم حاکم کہتے ہیں اب اس شعر میں یہ بولا گیا ہے کہ ہمیں صف و صف اللہ تعالی کو اپنا حاکم ماننا چاہیے صف و صف اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے نہ کہ کسی انسان کو اپنا خدا مان کے اس کو سجدہ کرنا چاہیے یہ نظم کس نے لکھی ہے شاعر کا نام کیا ہے مائل خیر آبادی مائل خیر آبادی نے ہمیں یہ نظم لکھی ہے جس میں اللہ تعالی کی خوبیہ خوبیہ